نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹانے کے لئے وصیم رزوی نے کورٹ میں جو یاج کا دیار کی ہے اس پر کچھ مسلم سنگھٹنوں نے کٹرپنتیوں نے بڑا اعلان کیا سرکلم کرنے کی بات کہی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ 26 آیتوں سے پہلے قرآن کی قرآن کی کئی آیتوں کو ہٹانے کا اعلان ہو چکا ہے جہاں سب 85 آیتوں کو ہٹانے کا اعلان اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور جب یہ اعلان ہوا تھا اس کے بعد دیس میں کیا ہوا تھا اسلامی دیسوں میں کیا ہوا تھا اور ہمارے دسمان دیس پاکستان میں کیا ہوا تھا ہم آج آپ کو دکھائیں گے 26 آیتوں کے ساتھ 85 آیتوں میں کیا کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آج آپ سنرود کرتے ہیں کہ اس پوری خبر کو دیکھئے گا جب آپ پوری خبر دیکھ لیں گے تو آپ کے من میں کئی سرے سوال ہوں گے ان کا جواب بھی آج آپ کو مل جائے گا سیاہ وک بورڈ کے پورپ چیئرمن وسیم رجوی نے قرآن سے 26 آیتوں کو ہٹانے قادش دینے کے لئے سپریم کورٹ میں یاج کا دیار کی ہے اس کے بعد سے کئی مسلم سنگھٹنوں کی تیکھی پرتکریہ دیکھنے کو ملی رجوی کے خلاف کاروائی کی مانگ کی جاری ایسا ہی ایک معاملہ پہلے بھی سامنے آ چکا ہے اسی کے دسکس میں وکیل چاندمل چوپڑا سیتل سنگھ اور ہیمانسو چکورٹی نے یہ مدہ اٹھایا تھا چکورٹی نے 20 جولائی 1984 کو پسیمی بنگال سرکار کے گرہ سچیو کو ایک پتر بھیج کر قرآن کی 85 آیتوں کو ہٹانے کی مانگ کر دی چوپڑا نے 29 مارچ 1985 کو کلکتہ کے اچھ نیالے میں ایسی یاجکہ لگا دی اس کے بعد رات و رات بھارت کی مہا نیائے وادی اٹھانی جنرل بنگال پہنچ گئے پاکستان بنگلہ دیش کسمیر میں ہڑکم مج گیا پاکستان کے مولانا کوسر نیاجی نے ارگنائیزیشن آف اسلامی کانفرنس کے چیئرمین سریف الدین پیرجادہ سے سمپر کر بھارت کو دنیا میں بدنام کرنے کا پریاس کیا پروسی ملک میں سنکروار کو برودھ دیوست بھی منایا گیا بتا دیں آپ سیکسن پنچان نبے کی انترکت قرآن کی پرتییاں جبت کی جائیں اس معاملے میں جڑے عدالتی تتھوں کو سیتہ رام گویل نے اپنی کتاب کلکتہ قرآن پیٹیسن میں سنکلد لکیا انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کلکتہ ہائی کورٹ میں سمچیا معاملہ آیا تو نہ کیول راج سرکار بلکہ کین سرکار بھی ہل گئی پاکستان میں الفسنکھک معاملوں کے منتری مقبول احمد خان نے یہ مدہ اٹھا دیا چوپڑا نے قرآن کی آیتوں کو لے کر جو یاجکہ لگائی تھی اس میں لکھا تھا کہ قرآن کے پرکاسن سے سیکسن ایک سو پنچان نبے اے اور دو سو ترپن اے کا ہنن ہوتا ہے اس لئے سی آر پی سی کے سیکسن پنچان نبے کے انترکت قرآن کی پرتیاں جبت کی جائیں مقبول احمد خان نے بھارت پر عروب لگایا کہ یہاں دھارمک اسنسونتہ کا محول ہے اس دیس میں دہر سلطہ اے حسین سلطہ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے بھارت میں ببین دھرموں کا سمان نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ بھارت میں جیون سرچت نہیں ہے پاکستان کی رانیتی میں دخل رکھنے والے مولانا کوسر ریاضی نے اور انہیں ایسن آف اسلامی کانفرنس کے چیئرمن سفیر الدین سریف الدین پیر جادہ سے سمپر کیا نیازی نے پیر جادہ سے کہا کہ وہ قرآن کی آیتوں کا مسئلہ دنیا کے سمجھ اٹھائیں گے دوسرے دیسوں کو بتایا جا کہ بھارت میں ایسا گھنٹ کار ہو رہا ہے بنگلہ دیس اور کسمیر میں بھی قرآن کی مددے کو لے کا جوردست حل چل رہی دراصل پہچی منگال کے تتکالین سیم جیوتی باسو نویدھان صبح میں فارورڈ بلاک کے ایمیلے انیل مکھر جی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس طرح کی آج کا ایک گھنٹ کار ہے انہوں نے راج کے مہا دیوکتہ کا اندردیش دیا کہ کلکتہ ہائی کوٹ کے مکنے آدھیس اس معاملے میں بات کریں ہم کین کے سمپرگ میں ہیں لوگ صبح میں جب یہ مددہ اٹھا تو تتکالین سپیکر بلرام جاکھر نے کہا دیس میں پہلے سے کئی سمجھ طرح کے سمجھ سے آئے ہیں یہ معاملہ جروری نہیں ہے اس سے ایک نئی دکت کھڑی ہو سکتی ہے تتکالین قانون منتری ہنسراج بھارت دواز نے کہا کہ ہماری سمجھ یہ معاملہ آیا کین سرکار کین سرکار بھارت کے مہا نیائے وادی کو پہشیم بنگال بھیج رہی ہے بعد کلکتہ ہائی کوٹ نے اس یاج کا قرد کر دیا تھا کتاب میں لکھا ہے کہ چکورتی نے اپنے پتر میں کہا تھا کہ بنگال کی بھیجن کے بعد بھی بنگلہ دیس میں رہ رہے ہندووں کے پرتی مسلمانوں کا بیوہار ٹھیک نہیں ہے انہوں نے وہاں اتیاچار کا بھاو دیکھا بھارت نے بنگلہ دیس بنوانے کی بڑی مدد کی تھی لیکن اس کے باوجود وہاں مسلموں کا نجریہ ٹھیک نہیں ہے بطور چکورتی میں نے قرآن کا بہشتت ادھیان کر اسے سمجھا قرآن کی درجنوں آیتیں ایسی تھی جو بیبین سمجھدائیوں کے بیچ گھڑا کا کارن بن رہ سکتی ہیں دراصل جب ہیمان سوچ اکرونتی کے پتر کا پتر کا پتری بنگال سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے چودہ آگست 1984 کو دوسرا پتر لکھا اس کے بعد انہوں نے چاندمل چوپڑا سے ملاقات کی چوپڑا نے راجی کے گریہ سچیو کو پتر بھیجا ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ ان کے پتر کو نوٹس مان کر کاروائی کی جائے سرکار کی طرف سے جب کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے 29 ماہ 1985 کو جسٹس پدما خستگیر کی عدالت میں یہ اچکا لگا دی عدالت نے 12 اپریل کو راہ سرکار سے کہا کہ وہاں اس بابت جوابی حلف نامہ دیں یہ حلف نامہ تین مئی تک دینا تھا ایڈووکٹ چوپڑا کو بھی سترہ مئی تک جواب دینے کے لئے کہا گیا معاملے کے سنوائی کے لئے ستائیس مئی تک ستائیس مئی تے ہوئی پچھے مانگال سرکار نے کہا کہ قرآن پویتر کتاب ہے دنیا کی کوئی سکتی قرآن پر فیصلہ نہیں دے سکتی عدالت میں ایسا معاملہ نہیں چل سکتا بریٹس کالین بھارت اور اجادی کے بعد ایسا کوئی کیس عدالت میں سمجھ نہیں آیا اس لئے یہ آج کا خارش کی جائے بتا دے کہ اگیاد کارڈوں سے جسٹس خستگیر نے دو مئی کو یا معاملہ سنوائی سوچی سے ہٹا دیا اب یہ کیس ان کی عدالت میں نہیں سنائے جائے گا دوسرے جسٹس بیمل چندر بساک کی عدالت میں اس معاملے پر سنوائی ہوئی بھارت کے مہا نیائے وادیہ سوکسین کلکتہ پہنچ چکے تھے سترہ مئی کو چوپڑا کو جواب داخل کرنا تھا بارہ مئی کو رات کو چاندھول چوپڑا کے پاس میسج آیا کہ ساید کل کوٹ میں میٹر لسٹ ہوگا اگلی دن جج نے کہا کہ ریٹ کو دوبارہ سے لگاؤ اسی سمیں راہ سرکار کے مہا نیائے وادیہ عدالت میں پہنچ چکے تھے چوپڑا نے عدالت سے سمیں مانگا دوسری طرف کوٹ نے بحث شروع کرنے کے لئے کہا گیا کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اچانک ہوئے گھٹنا کرم کے کیس میں کی پیروی کرنے کے لئے چوپڑا کی پوری تیجاری نہیں تھی نتیجہ چوپڑا کیا یاجکہ خارج کر دی گئی اب وصیم رجوی نے قرآن کے 26 آیتوں گھٹانے کے لئے قرآن کی ان آیتوں کو سیاہ تنگوات کو بڑھاوہ ملتا ہے مدرسوں میں بچوں کو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھایا جا رہا ہے جس سے ان کا دیماغ کا ٹرپند کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ 26 آیتیں کتنی خطرناک ہیں یہ تو کوٹ میں جب سنوائی ہوگی اتنا پتہ چلے گا لیکن ابھی فنال خبر میں بس اتنا ہی بنے رہی اونڈینوشن ساتھ بہت بہت دھنیواد میں مارس مصرہ دینیوشن کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لئے ایک ایسی پتہ کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھنٹ باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائق کے ساند UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسط بھون کے نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا تو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میگزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دینیوز اوشین کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لئے ایک ایسی پتہ کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹیکل اس میگزین میں فائق کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کے نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا تو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میگزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کانڈ سبسکرائب کریں خبروں کا سمندر